عطا فرمائیں اگر ہم اسے گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے اللہم غبی زدنی علما اللہم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا مقبولا ورزقا واسعا حلالا طیبا وشفاءا من كل دائن آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کا شکر ہے اسی کا کرم ہے اسی کی نعمتیں ہیں اسی کی توفیق ہے کہ آج ایک بار پھر ہم اس مبارک محفل میں جمع ہوئے ہیں جس کا عنوان ہے جنت کی نعمتوں کا حسین تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں دنیا میں جو نعمتیں عطا فرمائیں اگر ہم اسے گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے پھر مزید اللہ نے ہم پر یہ کرم کیا کہ اس نے ہم سے جنت کا وعدہ فرمایا جنت کا وعدہ اپنے ذمہ کرم پر لیا ان لوگوں کے لئے جنت اشارت فرمائی کہ جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنی صلاحیتوں کو اپنی جان اپنے مال کو رب کی بارگاہ میں خرچ کریں سورہ کحف آیت نمبر ایک سو سات میں اشارت ہے سولمہ پارہ تیسرا رکم ان اللذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے کانت لہم جنات الفردوس نزولا ان کے لئے جنات الفردوس ہے ان کی مہمان نوازی ان جنتوں میں کی جائے گی انشاءاللہ تعالی جنت کا عظیم و شان تذکرہ ہم سمات کریں گے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے کلام میں اور حدیث قدسی میں جنت کی نعمتوں کو بیان فرمایا اور پیارے آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا اس سے پہلے کہ عظیم و شان تذکرہ ہم سمات کریں پس یہ عرض ہے کہ اگر ہم درد دل رکھنے والے ہیں اور اگر ہمارا ضمیر بیدار ہے تو جنت کی نعمتیں اور ان نعمتوں کا تذکرہ سننے کے بعد ہماری نظر میں دنیا کی ہر چیز کم تر اور حقیر ہونی چاہیے ہر چیز ہمیں حیچ لگنی چاہیے اور پھر ہم یہ تصور کریں اور ہم اس عظم میں کامیاب ہو جائیں کہ جنت کے مقابلے میں دنیا کس قدر حقیر ہے کم تر ہے تو میں کب تک دنیا کی ٹھوکریں کھاتا رہوں گا کب تک دنیا کی فکر اور تشویش میں میں مقتلع ہوں گا مجھے چاہیے کہ میں اپنے رب کو راضی کر لوں اور اس قلیل بیوفا فانی مختصر غرض اور مطلب کی دنیا کی حقیقت سمجھ کر یہاں رہتے ہوئے آخرت کی ایسی تیاری کروں کہ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے اور اپنے کرم سے مجھے وہ جنت کی بہار نصیب فرمائے سورہ علی امران آیت نمبر چودہ میں اشاد ہے زینا لنناس حب الشہوات من النسائی والبنین لوگوں کے لئے شہوتوں کی محبتیں آراستہ کی گئیں یعنی عورتیں اور اولاد والقناطیر المقنطورت من الذہب والفضت والخیل المصوم اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیر اور عالی قسم کی سواریاں نشان زدہ گھڑے والانعام والحرص اور کاروباری مراکس کاروباری چیزیں مویشی کھیتی ذالک مطاع الحیات الدنیا یہ سب کا سب دنیا کے زندگی کا سامان ہے واللہ عندہ حسن المعاب اور اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے سورہ علی امران آیت نمبر پندرہ میں اشاد ہے قل اے محبوب آپ فرمائیے او نبئکم بخیر من ذالکم کیا میں تمہیں اس سے بہتر کی خبر دوں لِلَّذِينَ اتَّقَوْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جو ان کے رب کے پاس متقیوں کے لیے ہے جَنَّاتٌ تَجْرِ مِن تَحْتِهَا الْأَنْحَارِ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں رمہ دمہ ہیں خالدین افیہا وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں وَأَزْوَاجٌ مُطَوْحَرَا اور پاکیزہ بیویاں وَرِدْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اور اللہ کی طرف سے خوشنودی اللہ کی رضا مندی وَاللَّهُ بَسِيْغٌ بِالْعِبَادِ اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے ان دونوں آیتوں میں دنیا اور جنت کا مقابلہ بیان کیا گیا کہ دنیا کی ساری نعمتیں حقیر ہیں رب کے پاس جو تمہارے لیے متقیوں کے لیے تیار ہے اس طرف آ جاؤ اور وہ جنت حاصل کرنے کی کوشش کرو جنت حاصل کرنے والے کون لوگ ہیں تو اس سے اگلی دو آیتوں میں اشاد ہے الَّذِينَ يَقُولُونَ غَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا جنتی لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لائے فَغْفِلْ لَنَا ظُنُوبَنَا تو اے مالک تو ہمارے گناہ بخش دے وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اور ہمیں جہنم کی عذاب سے بچا جنتی لوگوں کی صفات کیا ہیں الصابرین جنتی لوگ صبر کرنے والے ہیں وَالصَّادِقِينَ اور جنتی لوگ سچے ہیں وَالْقَانِتِينَ اور جنتی لوگ اللہ اور اس کے رسول کے فرمہ بردار ہیں وَالْمُنفِقِينَ اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے ہیں وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ اتنی نیکیاں کرنے کے باوجود رات کے آخری پہر سہری کے وقت اٹھ کر رو رو کر اللہ سے معافی مانگنے والے ہیں جنت کی حصول کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی فرمہ برداری نیک عامال کرنا ضروری ہے مگر دو باتیں یاد رہیں عقیدے کا درست ہونا اور ایمان کا ہونا یہ سب سے پہلا فرض ہے عقیدہ درست نہیں ایمان نہیں تو جدنی بھی عبادتیں کریں کسی عبادت کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی نیکی کی جائے چاہے دین کا کام کیا جائے اللہ کی راہ میں مال خرص کیا جائے کوئی بھی نیک کام کیا جائے یہاں تک کہ انسان اپنی جان اللہ کی راہ میں دے دے اس میں اخلاص ضروری ہے کام صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو اس لیے نہ ہو کہ لوگ تعریف کریں لوگ میری واوا کریں لوگ مجھے اچھا سمجھیں تربیدی شریف کتاب الزہدی الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 2,3,8,9 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ میں تمہیں وہ حدیث سناتا ہوں کہ جب رسول اللہ نے مجھے وہ حدیث سنائی تو میں تھا اور رسول اللہ تھے مجھے اکیلے میں رسول اللہ نے یہ حدیث بیان کی میں تمہیں یہ حدیث ضرور سناوں گا پھر حضرت ابو حریرہ نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑے لوگوں نے آپ کے چہرے پر پانی ڈالا حضرت ابو حریرہ ہوش میں آئے پھر کہنے لگے میں تمہیں حدیث ضرور سناوں گا اور پھر چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے چار مرتبہ ایسا ہوا پھر آپ نے حدیث سنائی کہ اللہ تبارک و تعالی کل برز قیامت سب سے پہلے تین آدمیوں کا حساب لے گا جب لوگ کام پر رہے ہوں گے اور اپنے گھٹنوں کے بل وہ کھڑے رو رہے ہوں گے سب سے پہلے ایک شخص کو بلائے جائے گا رجل جمع القرآن یہ وہ آدمی ہوگا جس نے قرآن پڑھا اور پڑھایا اس سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تجھے بے شمار نعمتیں دیں بتا تُو نے میرا کیا شکر ادا کیا وہ کہے گا اے مالک میں نے قرآن پڑھا پڑھایا قرآن کی خدمت کی اللہ تعالیٰ فرمائے گا تُو جھوٹا ہے سارے فرشتے کہیں گے یہ جھوٹا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا بل اردتا ایو قال فلان قاری فقد قیل ذالک اللہ تعالیٰ فرمائے گا بلکہ تُو نے اس لیے سب کچھ کیا تاکہ لوگ تجھے قاری کہیں پس بے شک تجھے کہہ دیا گیا حکم ہوگا فرشتے گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیں گے دوسرا شخص آئے گا جس نے خوب مال اللہ کی راہ میں خرج کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا میں نے تجھے اتنی نعمتیں دیں تُو نے کیا میرا شکر ادا کیا وہ عرض کرے گا مالک میں نے اپنا سارا مال تیری راہ میں خرج کیا اور کبھی بھی میں نے کنجوسی سے کام نہیں لیا تجھے رازی کرنے کے لیے میں نے سارا مال تیری راہ میں خرج کیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تُو جھوٹا ہے سارے فرشتے کہیں گے یہ جھوٹا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا بَلْ أَرَدْتَ أَيُّ قَالَ فُلَانٌ جَوَادٌ فَقَدْ قِيلَ ذَالِكُ فرمائے گا تُو نے سب اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے جواد یعنی سخی کہیں لہٰذا کہہ دیا گیا حکم ہوگا فرشتے گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیں گے پھر ایک شہید پیش کیا جائے گا اسے بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلائے گا وہ یہی کہے گا میں نے اپنی جان دے دی فرمائے جائے گا تُو جھوٹا ہے فرشتے کہیں گے جھوٹا ہے فرمائے جائے گا بَلْ أَرَدْتَ أَيُّ قَالَ فُلَانٌ جَرِي فَقَدْ قِيلَ ذَالِكُ تُو نے تو سب اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے بہادر سمجھیں لوگوں نے تیری تعریف کر دی اب جا لوگوں سے صلاح مانگ میرے یہاں کوئی صلاح نہیں فرشتے گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیں گے ثُمَّ دَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَى رُقْبَتِ حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں پھر رسول اللہ نے میرے گھٹھنے پر اپنا ہاتھ مارا فَقَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَتَ پھر فرمائے اے ابو حریرہ اُلَائِكَ السَّلَاسَ اَبَّلُ خَلْقِ اللَّهُ یہ تین وہ مخلوق میں پہلے ہوں گے تُسَعَرُ بِهِمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جنہیں سب سے پہلے قیامت کے دن جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا ایک شہید ہے ایک سخی ہے ایک قرآن کی خدمت کرنے والا قاری ہے تو جنت حاصل کرنے کے لیے ایمان کے ساتھ نیک آمال اور نیک آمال تب ہی قبول ہوں گے جب اخلاص ہو ہمیں اس کی پرواں نہ ہوں کہ لوگ تعریف کریں محاذ اللہ کی رضا کے لیے لوگ واقع کریں اس کی ذرہ برابر بھی تمنہ نہیں ہونی چاہیے حضرت امیر معویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے سامنے یہ حدیث سنائی گئی ثم بکا معویہ بکان شدیدن حتی ظنننہ انہو حالک حضرت امیر معویہ نے یہ حدیث سنی تو اتنا روئے اتنا روئے کہ ہم نے یہ گمان کیا کہ اب وہ انتقال کر جائیں گے اتنا خوف تھا اور پھر حضرت امیر معویہ نے کہا کہ یہ تو حال ان کا ہے کہ جنہوں نے نیک عامال کیے مگر یہ خلاص نہ تھا جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے ان کا حال کیا ہوگا پھر آپ نے کہا صدق اللہ ورسولہ سچ فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے مَن کَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ سورِ حُود آیت نمبر پندرہ جو دنیا کی زندگی کو چاہے الدنیا کی زینت چاہے اسی کے لئے کوشش کرے تو ہم اس کے عامال کا بدلہ دنیا میں دے دیں گے اس میں کمی نہ کی جائے گی اُلَائِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِغَتِ إِلَّا النَّارِ یہی لوگ ہیں جن کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہوگا صرف جہنم کی آگ ہوگئے وَحَبِطْ مَا سَنَوْ فِيهَا اور جو انہوں نے نیک عامال کیے وہ برباد ہو گئے وَبَاطِلُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور جو وہ کام کیا کرتے تھے سارے نیک عامال برباد ہوئے تو اخلاص کا نہ ہونا ریاکاری دکھلاوہ ہونا اور یہ خواہش کے لوگ مجھے اچھا کہیں اچھا سمجھیں اور عمل نیک اس لیے کرنا کہ لوگ میری واوا کریں کتنا بڑا نقصان ہے جنت کی یہ نعمتوں کو ہم سمات کریں اور ہم ان تمام باتوں کو سمجھیں عقیدہ درست ہو ایمان کامل ہونا چاہیے ہر گناہ سے بچیں ہر حرام کام سے بچیں خوب نیکیاں کریں مگر تمام نیک کام کے لیے اخلاص للہیت صرف اللہ کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں دل کو اس پر راضی کرنا اور دل کو اس طرف راغب کرنا ضروری ہے سورہ آل امران آیت نمبر 133 میں اشاد ہے وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِغَتٍ مِّنْ رَبِّكُمْ اے لوگوں اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے دوڑو کوشش کرو وَجَنَّتٍ اور اس جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو اَرْضُحَسْ سَمَاوَاتُ وَالْأَرْضُمْ کہ جس کی چوڑائی اتنی ہے کہ آسمان و زمین سب اس کی چوڑائی میں سما جائیں اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِين یہ جنت تیار کی گئی ہے صرف متقیوں کے لیے اللہ ہمیں متقی اور پرحزگار بنا دے جنت ایسی جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنائی ہے اس میں وہ نعمتیں مہیا کی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا نہ کانوں نے سنا نہ کسی عام انسان کے دل پر ان کا خیال گزرا جو کوئی مثال اس کی تعریف میں دی جائے سمجھانے کے لیے ہے وَنَّا دُنیا کی آلہ سے آلہ چیز کو جنت کی کسی چیز کے ساتھ مناسبت نہیں عربی کا مقولہ ہے لَيْسَ الْخَبَرُكَ الْمُعَيَنَةِ خبر معاینے کے برابر نہیں ہو سکتی تو جنت کی نعمتیں سمجھانے کے لیے ہیں ورنہ حقیقت میں جنت میں وہ وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے انشاءاللہ جب جنت میں جائیں گے تب ہی دیکھ کر ہمیں ان نعمتوں کا حقیقی ادراک ہوگا بخاری شریف کتاب الجہاد والسیر میں ہے حدیث نمبر 2796 لَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ اَوْ مَوْدِعُ قَيْدٍ یعنی سَوْتَهُ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنِيَا وَمَا فِيهَا جنت کی چھوٹی سی جگہ اتنی چھوٹی جگہ کہ جس میں کمان کی رسی آ جائے یہ جس میں کوڑا رکھا جا سکے جو جانور کو مارنے کے لیے چابک ہوتا ہے کتنا باریک ہوتا ہے کتنی چھوٹی جگہ ہے فرمایا جنت میں اتنی جگہ بھی اتنی خوبصورت ہوگی اور اس میں وہ نعمتیں ہوں گی کہ دنیا کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر وہ نعمت ہوگی وَلُوْ أَنَّ اِمْرَاتَ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اِتْطَلَعَتْ إِلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ لَأَدَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا اگر جنتی کوئی عورت زمین کی طرف صرف جھانک دے تو وہ اتنی خوبصورت ہے کہ آسمان و زمین کے درمیان سارا حصہ روشن ہو جائے وَلَمَا لَأَتْهُ رِيحًا اور آسمان و زمین اس کی خوشبو سے بھر جائیں وَلَنَصِيفُهَا عَلَىٰ رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا جنتی عورت کا ڈپٹا اس کی چادر دنیا کی ساری نعمتوں کو جمع کر دیا جائے تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے الترغیب والترغیب چوتھی جل صفحہ نمبر 298 پر ہے اگر جنت کی کوئی ہور اپنی ہتیلی آسمان و زمین کے درمیان ظاہر کر دے لَفْتَتَنَ الْخَلَائِقُ بِحُسْنِهَا تو اس کے حسن کی وجہ سے ساری مخلوق آزمائش میں پڑ جائے وَلَوْ أَخْرَجَتْ نَصِيفَهَا لَقَانَتِ الشَّمْسُ عِنْدَ حُسْنِهِ مِذْلَ الْفَطِيلَةِ فِي الشَّمْسِ لَا دَوْا لَهَا اور اگر وہ اپنا ڈپٹا ظاہر کر دے تو سورج کا حسن اس کے سامنے مٹ جائے اور اس کے ڈپٹے کے سامنے سورج ایسے ہو جیسے سورج کے سامنے چراغ کے حیثیت ہوتی ہے سورج کی روشنی باقی نہ رہے وَلَوْ أَخْرَجَتْ وَجْهَا لَأَدَا حُسْنُهَا مَا بَيْنَ السَّمَائِ وَالْأَرْدِنِ اگر وہ اپنا چہرہ باہر نکال دے تو اس کے حسن سے آسمان و زمین روشن ہو جائے اور ترمیزی شریف ابواب و صفت الجنہ میں ہے حدیث نمبر 2548 اگر جنت کی کوئی ناخن بھر چیز دنیا میں ظاہر ہو تو تمام آسمان و زمین اس سے خوبصورت آراستہ ہو جائیں اور اگر جنتی کا کنگن ظاہر ہو جائے تو سورج کی روشنی مٹا دے جیسے سورج ستاروں کی روشنی مٹا دیتا ہے پیارے بھائیوں اور بہنوں یہ ساری باتیں سمجھانے کے لیے ہیں کہ دنیا کی ساری نعمتیں ساری دولتیں ساری عرائش مل کر بھی جنت کی کسی چیز ناخن بھر چیز کے برابر بھی نہیں ہو سکتے جنت کتنی وسیع ہے اس کو اللہ اور اس کے رسول ہی جانے مختصراً بیان یہ ہے کہ ترمیدی شریف کتاب صفت الجنہ حدیث نمبر 2538 میں ہے فَإِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِئَةَ دَرَجَاتِ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَئِنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ جنت میں سو درجات ہیں ہر درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیان ہے لیکن خود اس درجے میں کتنی وسط ہے اس کو اللہ جانے اس کو رسول جانے لیکن ترمیدی شریف میں یہ حدیث ہے اِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِئَةَ دَرْجَةً لَوْ أَنَّ الْعَالَمِينَ اِجْتَمَعُوا فِي اِحْدَاهُنَّ لَوَسْيَاتُهُن جنت کے سو درجے ہیں اور ایک درجہ بھی اتنا بڑا ہے کہ اگر آسمان و زمین بلکہ سارے آلمین سارے جہاں اگر اس ایک درجے میں آ جائیں تو وہ درجہ اس سے بھی بڑا ہے سارے جہاں جمع ہو سکتے ہیں اس درجے میں جنت کے درخت کے متعلق فرمایا کہ جنت میں جو درخت ہوں گے ساقوہا من ذہبن جنت میں جو درخت ہوں گے ان درختوں کے کنے سونے کی ہوں گے فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ يَسِيرُ الرَّاقِبُ فِي ظِلِّيَا مِيَةَ عَامِن لَا يَقْتَعُوهَا اتنے بڑے بڑے درخت ہوں گے کہ اس کے سائے میں کوئی سوار سو برس تک دوڑتا رہے پھر بھی وہ اس کے سائے سے باہر نہ نکل سکے کتنے اونچے اونچے درخت ہوں گے کہ پانچ سو سال چڑھنے میں لگیں پانچ سو سال اترنے میں اور یہ واقعہ اس سے پہلے بھی آپ سن چکے ہوں گے کہ حضرت سائی توقل شاہ علی رحمہ نے جب یہ بات سنائی دیہاتیوں کو تو ایک دیہاتی کھڑا ہوا اور کہنے لگا سائی ساہی پانچ سو سال چڑھنے میں لگیں گے پانچ سو سال اترنے میں تو ایک شیف کھانے میں تو ہزار سال گزر جائیں گے تو یہ تو بڑا مشکل معملہ ہے تو آپ ہز پڑے اور فرمایا ایسی بات نہیں ہے جنتی جہاں بھی ہوگا جنت کا درخت اس کے پاس چل کر آئے گا شاکھیں جھک جائیں گی لیٹے لیٹے بیٹھے بیٹھے کھڑے کھڑے جس طرح چاہے گا جنتی وہ پھل توڑ لے گا پھر آپ نے سمجھانے کے لئے مثال دی اور شیطوت کے درخت کو اشارہ کر کے کہا کہ جیسے جنتی اس طرح درخت کو اشارہ کریں گے تو درخت چلنا شروع کر دے گا آپ نے یہ کہا تو شیطوت کا درخت چلنے لگا تو آپ نے فرمایا کہ بھئی میں نے تجھے نہیں کہا میں تو مثال سمجھا رہا ہوں تو اپنی جگہ پر کھڑا رہے جنت کے دروازے اتنے چوڑے ہوں گے اتنے وسیع ہوں گے کہ دروازے کے ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک تیز گھوڑا اگر ستر سال تک دوڑتا رہے تب بھی ایک کنارے سے دوسرے کنارے نہ پہنچ سکے اتنے بڑے بڑے جنت کے آٹھ دروازے ہوں گے پھر بھی جانے والوں کی اتنی کسرت ہوگی کہ تربیدی شریف میں ہے مونڈے سے مونڈا یعنی کندے سے کندہ چھلتا ہوگا حدیث میں تو فرمایا کہ اتنا رش ہوگا کہ انسان گمان کرے گا کہ رش کی وجہ سے کہیں میرا کندہ ہی اتر نہ جائے کیا اللہ کی رحمت ہوگی کتنے جنتی ہوں گے کہ آٹھ دروازے ہیں اور ایک ایک دروازہ ستر سال کی راہ جتنا چوڑا ہے وقت جانے والوں کی یہ کسرت ہوگی اے اللہ ان میں ہمیں بھی شامل فرما بلکہ بھیڑ کی وجہ سے دروازے چرچرانے لگیں گے اس میں کسم کسم کے موتیوں کے محل ہیں ایسے صاف و شفاق کے اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے دکھائے دے حضرت جعبیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشات فرمایا اَلَا أُحَدِّثُكُمْ بِغُرَ فِي الْجَنَّةِ کیا میں جنت کے محلات کی تمہیں خبر نہ دو قَالَ قُلْتُ بَلَا يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِيْنَا أَنتَ وَأُمِّنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ارز کی ہاں کیوں نہیں ضرور یا رسول اللہ ہمیں خبر دیجئے ہمارے ماباب آپ پر قربان ہوں قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا مِّنْ أَسْنَا فِي الْجَوْحَرِ كُلِّهِ يُرَا ظَوْحِرُهَا مِّنْ بَاطِنِيهَا وَبَاطِنُوهَا مِّنْ ظَوْحِرِيهَا فرمایا جنت میں ایسے محلات ہوں گے کہ اندر سے باہر کا منظر نظر آئے گا اور باہر سے اندر کا منظر نظر آئے گا یعنی جنت کے محلات کی دیواریں ایسی صاف و شفاف ہوں گے فِيهَا مِنَ النَّعِيمِ وَاللَّذَّاتِ وَالشَّرَفْ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذْنٌ سَمِعَتْ اس میں ایسی نعمتیں اور ایسی لذتیں ہوں گی اور ایسی عزت افضائی ہوگی کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھیں نہ کسی کام نے سنیں حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عظیم و شان محلات کس کے لئے ہوں گے قال رسول اللہ نے فرما لمن افشد سلام یہ اس کے لئے ہے جو سلام کو عام کرے وَأَتْعَمَتْ تَعَامُ اور کھانا کھلائے وَأَدَامَ السِّيَامُ اور روزِ رمضان کے پابندی سے رکھے وَسَلَّا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامُ اور نماز رات کو اس وقت پڑھے جب لوگ سو رہے ہوں جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مش کے گارے سے بنی ہیں ایک اینٹ سونے کی ایک چاندی کی زمین زافران کی کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت ہیں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا اور ترمیزی شریف میں اس کا یہی جواب ہے کہ جو بھی آپ کو اردو میں پیش کیا گیا جنتِ عدن کی ایک اینٹ سفیت موتی کی ہے ایک یاقوتِ سرخ کی اور ایک زبرجد سبز کی اور مش کا گارہ ہے اور گھانس کی جگہ زافران ہے موتی کی کنکریوں امبر کی مٹی جنت میں ایک موتی کا خیمہ ہوگا جس کی بلندی ساٹھ میل ہوگی جنت میں چار دریان ہیں اور پھر ان دریان سے چار نہریں نکلتی ہیں یعنی چار چار نہریں ہر جنتی کے محل میں جاتی ہیں قرآن مجید فقانِ حمید سور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر پندرہ چھ بیسمہ پارہ چھٹا رکو اشاد ہے مَثَلُ الْجَنَّتِ الَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ اس جنت کی مثال اس جنت کا حال کہ جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا دعا کریں اے اللہ تو ہمیں متقی اور پریزگار بنا دے متقی وہ ہے جو ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرے اور اگر شیطان کے وار کی وجہ سے کبھی گناہ ہو جائے فوراں رو رو کر توبہ کرے فیہا انہارم ممائن غیری آسن اس میں نہریں ہیں اس پانی کی کہ جو کبھی خراب نہ ہوگا وَأَنْهَارُم مِنْ لَبَنْ لَمْ يَتَغَيِّرْ تَعْمُهُ اور اس میں دودھ کی نہریں ہیں کہ کبھی اس کا ذائقہ خراب نہ ہوگا کبھی اس کا ذائقہ تبدیل نہ ہوگا وَأَنْهَارُم مِنْ خَمْرِ اللَّذَّةِ لِلْشَارِبِينَ اور اس میں شرابِ طہور کی نہریں ہیں جو پینے والوں کو لذت دینے والی ہیں وَأَنْهَارُم مِنْ عَسَلٍ مُصَفَّةِ اور ان میں صاف سترِ شہد کی نہریں ہیں پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک کے محل میں جاری ہیں وہاں کی نہریں زمین کھود کر رہی بہتی ہیں بلکہ زمین کے اوپر اوپر رمہ ہیں نہروں کا ایک کنارہ مطی کا دوسرا یاقوت کا نہروں کی زمین خالص مشکی وہاں کی شراب دنیا جیسی نہیں ہے کہ دنیا کی شراب میں بدبو ہے کڑوہ پن ہے نشہ ہوتا ہے پینے والے بے اقل ہو جاتے ہیں آپے سے باہر ہو کر بےہودہ بکتے ہیں وہ پاک شراب ان تمام باتوں سے پاک و منزہ ہے جیسا کہ سور واقعہ آیت نمبر انیس میں اشاد ہے لا يصدعون عنہ ولا ينزفون اس شراب تہور سے نہ تو ان کے سر میں درد ہوگا اور نہ ہی ان کی اقل میں یا ہوش میں فرق آئے جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا سور واقعہ آیت نمبر ایکیس میں اشاد ہے وَلَحْمِ طَوِعِرِمْ مِمَّا يَشْتَحُونَ پرندوں کا گوش جس طرح وہ چاہیں گے اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا الترغیب و ترغیب چوتھی جلد صفحہ نمبر 292 پر ہے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّكَ لَتَنْذُرُ إِلَى طَوِعِرِ فِي الْجَنَّةِ بے شک جنت میں تم کسی پرندے کو دیکھو گے فَتَشْتَحِی ہی تم اپنے دل میں خواہش کرو گے کہ مجھے اس کا گوشت بھونا ہوا کھنا ہے فَيَجِعُ مَشْوِيًا بَيْنَ يَدَيْكَ اسی لمحے وہ تمہارے سامنے اور پھر جب دوبارہ نظر وہ اوپر کرے گا تو پرندہ اڑھا ہوگا چونکہ جنت کی نعمت میں کمی نہیں ہوگی ہے اگر پانی شہد شراب دودھ کی خواہش ہوگی تو پیالے خود بخود ہاتھ میں آ جائیں گے ان میں ٹھیک اندازے کے مطابق یعنی جتنی ضرورت ہوگی جتنی خواہش ہوگی اتنا پانی دودھ شراب شہد ہوگا ان کی خواہش سے نہ ایک کترہ کم نہ ایک کترہ زیادہ اور پینے کے بعد خود بخود یہ پیالے اپنی جگہ پر چلے جائیں گے مسند امام احمد بن حنبل میں ہے کہ جنت میں نجاست گندگی پشاب پاخانہ تھوک رینٹ کان کا میل بدن کا میل بلکل نہ ہوں گے ایک خوشبودار فرط بخش ڈکار آئے گی خوشبودار فرط بخش اسینہ نکلے گا سب کھانا ہزم ہو جائے گا دکار اور پسینے سے مشک کی خوشبود نکلے گی ہر شخص کو سو آدمیوں جتنی کھانے پینے اور عمل زوجیت کی طاقت دی جائے گی ہر وقت زبان سے تسبیح و تکبیل بلا قصد اور بقصد مثل سانس کی جاری ہوں گی یعنی جس طرح سانس جاری ہوتا ہے اس میں ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی تو اس طرح جنت میں زبان سے تسبیح جاری ہو گیا ایک شخص کے سرحانے کم از کم دس ہزار خدام اور دوسری روایت میں اسی ہزار خدام ہوں گے خادموں میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں چاندی کا پیالہ دوسری ہاتھ میں سونے کا پیالہ ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمت ہوگی جتنا کھاتا جائے گا لذت میں کمی نہ ہوگی بلکہ زیادتی ہوگی دنیا میں تو جیسے جیسے پیٹ بھرنے لگتا ہے تو لذت میں کمی آتی ہے وہاں جتنا کھاتا جائے گا لذت میں اضافہ ہوگا ہر نوالے میں ستر ٹیسٹ ہوں گے ستر مزے ہوں گے ہر مزہ دوسرے سے الگ الگ محسوس ہوگا اور ایک ساتھ وہ محسوس ہوں گے ایک کا احساس دوسرے کے احساس سے رکنے والا نہ ہوگا یعنی دنیا کے اندر اگر آپ دو کھانے ملا دیں مثلا بریانی اور زردہ ملا دیں تو نہ یہ بریانی رہے گی نہ زردہ رہے گا وہاں ایک ایک نوالے میں ستر ستر کھانوں کے مزے ہوں گے اور ہر مزہ دوسرے سے جدہ ہوگا جنتیوں کے نہ لباس پرانے ہوں گے ہرنا ان کی جوانی ختم ہوگی پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے چودمی رات کا چاند اور دوسرا گروہ جیسے کوئی روشن ستارہ جنتی سب ایک دل ہوں گے ان کے آپس میں کوئی اختلاف نفرت بغض اداوت نہ ہوگی وہ جنت میں کسی قسم کی گناہ کی بات نہ سنیں گے کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہوگا کوئی بےہودہ گندہ خیال نہ آئے گا جنت کی ہوروں کا جو ذکر کیا جا رہا ہے اصل میں اللہ تبارک و تعالی نے جنتی ہوروں کو اور جنتی عورتوں کو باطن کی پاکیزگی عطا فرمائی اور اصل ہے باطن کی پاکیزگی باطن کی پاکیزگی کا جلوہ ہے ظاہری حسن جیسے کہ سور رحمان آیت نمبر ففٹی سکس میں اشاد ہے جنت میں ایسی ہوریں ہیں ایسی جنتی عورتیں ہیں کہ جو اپنے شہروں کے علاوہ کسی اور کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے ہیں اور ان کے شہر سے پہلے کسی انسان اور جن نے انہیں چھوا نہیں ہے یہ عورت کی پاکیزگی کے لئے ضروری ہے کہ اس کی نگاہ نامحرم مردوں کو نہ دیکھے اور اس کا ہاتھ نامحرم مردوں کے ہاتھ میں نہ ہو نامحرم مرد کے بدن سے اس کا بدن مس نہ ہو سور رحمان آیت نمبر سیونٹی ٹو میں ہوروں کی تعریف کی گئی حور مقصوات فی الخیام ہوریں خیموں میں پردہ نشین ہوں گے تو ہوریں جنت پردہ کریں گے تو جو پاکیزہ لوگ ہیں ان کے لئے پاکیزہ عورتیں ہیں اور جو پاکیزہ عورتیں ہیں ان کے لئے پاکیزہ مرد ہیں سور نور آیت نمبر چھبیس میں اشار ہے وَالطیبات لطیبین پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لئے ہیں وَالطیبون لطیبات اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لئے ہیں جو عورت اور جو مرد ناپاکی بے حیائی بے پردگی کی نحوست میں کر افتار ہو تو یہ باطن کی جو نحوست ہے گندگی ہے یہ کلب روز قیامت انسان کی چہرے کو بگاڑ دے گی لیکن وہ عورت جسے پاکیزگی نصیب ہوئی پردے کی نعمت ملی اس نے نیکی بھری زندگی گزاری تو اس جنتی عورت کو یعنی جو دنیا کی عورت جنت میں جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی اسے اتنا حسن دے گا فرمایے ستر ہزار ہوروں سے زیادہ اسے حسن و جمال دی جائے گا دنیا میں جو شوہر تھا وہی اگر جنت میں ہوگا تو جنت میں اسی سے اس کا نکاح کیا جائے گا تو اس کا شوہر کہے گا ارے تو تو لنگڑی تھی تیری تو ایک آنکھ نہ تھی تیرے تو بال ایسے تھے یہ کیا ہو گیا کہ تو ستر ہزار ہوروں سے زیادہ حسین اور جمیل ہو گئی تو وہ کہے گئے یہ وہ نیکی کا نور ہے جو اللہ نے عطا فرمایا ہر جنتی کو دو بیویاں جنت میں ایسی دی جائیں گے کہ ان میں سے ہر ایک کو اللہ وہ حسن اور جمال دے گا کہ ان کی پندلی کی ہڈی کا گودہ ان کے گوشت اور ان کے لباس کے باہر سے نظر آتا ہوگا شہر کو جیسے سفید شیشے میں سرخ شراب یا سرخ شربت دکھائی دیتی ہے سرخ شربت جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہوروں کو یاقود سے تشبی دی اور یاقود جو ہے وہ سرخ ہوتا ہے اس میں اگر اس کے چہرہ ایسا روشن ہوگا کہ شوہر جنتی عورت کے چہرے میں آئینے کی مثل بلکہ اس سے بڑھ کر اپنے چہرے کو دیکھے گا اس پر ادنا درجہ کا جو موطی ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ مشرق سے مغرب تک روشن کر دے جب شوہر اس کے کندے کے درمیان ہاتھ رکھے گا ہاتھ تو پیچھے ہوگا لیکن اسے اللہ اتنا حسن عطا فرمائے گا کہ گوشت خال اور کپڑے کے باوجود اس کا ہاتھ جو پیچھے ہے جنتی عورت کے سینے پر نظر آئے گا اگر جنتی عورت کے لباس میں سے کوئی لباس دنیا میں ظاہر ہو جائے اور کوئی عورت دنیا میں پہن لے تو جو دیکھے وہ بے ہوش ہو جائے اور کسی کی آنکھوں کی طاقت نہیں کہ وہ اس کا تحمل کر سکے اگر جنتی حور سمندر میں تھوک دے بلکہ دوسری روایت میں ہے کہ ساتو سمندر میں تھوک دے تو اس کا تھوک اتنا میٹھا ہوگا کہ جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سرحانے اور پاؤں کی طرف دو ہوریں کھڑی رہیں گی اور نہایت اچھی آواز سے وہ گائیں گی مگر ان کا گانا شیطانی نہ ہوگا بلکہ وہ اللہ کی حمد اور پاکی بیان کریں گی تربیری شریف کتاب صفت الجنہ حدیث نمبر 2573 میں ہے کہ وہ اتنی اچھی آواز میں گانا گائیں گی گانے سے مناد وہ بہودہ گانا نہیں بلکہ وہ یوں سمجھئے کہ جس طرح نات خواں کتنی اچھی آواز میں حمد پڑتا ہے اور کتنی اچھی آواز میں نات پڑتا ہے تو اس طرح وہ اچھی آواز میں کو اللہ کی حمد کریں گے کہ ایسی آواز مخلوق نے کبھی نہ سنی ہوں گے وہ یہ کہیں گی نحن الخالدات فلا نبید ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں کبھی نہ مریں گے ونحن ناغی مات فلا نباس ہم ہمیشہ چین سے رہنے والیاں ہیں کبھی تکلیف میں نہ پڑھیں گے مبارک بات کا مستحق ہے وہ اس کے لئے جو ہمارا اور ہم اس کے ہوں سر کے بال بھویں اور پلکیں جنتی کے بدن پر صرف اتنے بال ہوں گے باقی پورے جسم پر کہیں پر نہ مردوں کے بال ہوں گے نہ عورتوں کے بال ہوں گے یہاں تک کہ سب جنتی مرد بے ریش ہوں گے سرمگی آنکھیں ہوں گی یعنی آنکھیں ایسی ہوں گی گویا کہ سرمہ لگا ہے تیس برس یا تیس برس کی عمر کے معلوم ہوں گے کبھی اس سے زیادہ عمر کے محسوس نہ ہوں گے ادنا جنتی کے لئے اسی ہزار خدام ہوں گے اور بہتر بیویاں ہوں گی ان کو ایسے تاج ملیں گے اس میں ادنا موتی ایسا ہوگا جو مشرق اور مغرب کو روشن کر دے اگر مسلمان جنت میں اولاد کی خواہش کرے تو اللہ تعالی اسے اولاد عطا فرمائے گا لیکن جنتی عورت کو تکلیف نہیں ہوگی بچے کا پیٹ میں رہنا بچے کی پیدائش اور اس کا تیس سال کا ہونا ایک ہی سات کے اندر سب کچھ ہو جائے گا جنت میں نیند نہیں ہے کہ نیند ایک قسم کی موت ہے اور جنت میں موت نہیں جنتی جب جنت میں جائیں گے ہر ایک اپنے عامال کی مقدار سے مرتبہ پائے گا اور اس کے فضل کی کوئی حد نہیں یعنی اللہ راضی ہو جائے عمل تو ہے اللہ کو راضی کرنے کے لئے اللہ راضی ہو جائے اور رب کرم فرمائے تو اس کے کرم کی کوئی حد نہیں ہے وہ بے حساب کرم فرمائے گا پھر انہیں ہفتے کی مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی کہ وہ اپنے رب کا دیدار کریں عرش الہی ظاہر ہوگا اور رب جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا اور ان جنتیوں کے لئے ممبر بچھائے جائیں گے نور کے ممبر موتی کے ممبر یا قوت کے ممبر زبرجد کے ممبر سونے کے ممبر چاندی کے ممبر اور ان میں جو ادنا جنتی ہوگا اس کے لئے ممبر نہیں ہوگا اس کے لئے کرسی نہیں ہوگی بلکہ وہ مشک اور کافور کے ٹیلے پر بیٹھا ہوگا لیکن ان میں کوئی ادنا نہیں ہوگا یعنی اپنے گمان میں وہ ممبروں والوں کو اور کڑسی والوں کو اپنے سے اوپر نہ سمجھیں گے اللہ کا دیدار ایسا صاف ہوگا جیسے سورج اور چودمی رات کے چاند کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے کہ ایک کا دیکھنا دوسرے کے لئے رکاوٹ نہیں ہوتا اللہ ہر ایک پر تجلی فرمائے گا تربیزی شریف میں ہے اللہ تعالی ان میں سے کسی کو فرمائے گا یا فلان ابن فلان اتذکرو یوم قلت قضا وقضا اے فلان بن فلان یاد ہے فلان دن تو نے یہ یہ کہا تھا یہ یہ کام کیے تھے دنیا کے بعض گنا اللہ اسے یاد دلائے گا بندہ گھبرا ہاں میں نے بخش دیا اور میری مغفرت کی وجہ سے ہی یعنی میں نے جو تمہیں بخش اسی کی وجہ سے تم یہاں پہنچے ہو پھر وہ اسی حالت میں ہوں گے کہ بادل چھا جائے گا اور اللہ تعالی ان پر بادل کو حکم دے گا تو بادل خوشبو پڑسائے گا ایسی خوشبو پائیں گے کہ کبھی انہوں نے ایسی خوشبو نہ پائی ہوگی پھر اللہ تعالی فرمائے گا جاؤ ان نعمتوں کی طرف جو میں نے تمہارے لئے تیار کر رکھی ہیں اس عزت کی طرف جاؤ جو میں نے عزت تمہارے لئے تیار کی ہے جو چاہو لو پھر لوگ ایک بازار میں جائیں گے فرشتے اس بازار کو گھیرے ہوئے ہوں گے اس میں وہ چیزیں ہوں گی کہ اس جیسی نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانون نے سنی نہ دلوں پر اس کا خیال گزرا اس میں سے جو وہ چاہیں گے ان کے ساتھ کر دی جائیں گی بازار میں خرید و فروغت نہ ہوگی سوچے گا کتنا اچھا لباس ہے اس کا یہ تو بڑے مرتبے والا ہے اس لئے اس کا لباس اچھا ہے مجھ سے ابھی وہ گفتگو کر ہی رہا ہوگا اپنے لباس کو دیکھے گا تو اسے یہ خیال گزرے گا کہ میرا لباس اس سے اچھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت کریں گی اور مبارک بات دے کر کہیں گی لقد جئت وئن لکا من الجمال افضل مم فارقت نا علی آپ جب گئے تھے تو آپ کا حسن جمال بہت اچھا تھا لیکن اما واپس آئے ہیں تو آپ کا حسن جمال بہت زیادہ کیوں بڑھ گیا ہے اور آپ اتنے زیادہ مزید نالجبار بے شک پروردگار جبار کے حضور ہمیں بیٹھنا نصیب ہوا ہم نے رب کا دیدار کیا وَيَحِقُ لَنَا أَنَّنْ قَلِبَ بِمِثْلِ مَنْ قَلَبْنَا تو جب ہم نے اپنے رب کا دیدار کیا تو یہ اس دیدار کی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے حسن جمال میں اضافہ ہو گیا حدیث چپاک میں ہے حضرت انس راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دقل اہر جنت جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے فَيَشْتَاقُ لِقْوَانُ بَعْدُهُم الٰبَعْدٍ تو ایک بھائی دوسرے بھائی سے ملنا چاہے گا اسے یاد آئے گا ارے دنیا میں وہ میرا دوست تھا دینی دوست تھا چلو جنت میں اس سے ملاقات کروں ابھی وہ خواہش کرے گا تو جس تخت پر وہ بیٹھا ہوگا وہ تخت اڑنا شروع کرے گا اور اس کے تخت پہنچا دے گا پھر یہ آمنے سامنے تکیہ لگا کر بیٹھیں گے فَيَقُولُ ایک دوسرے سے کہے گا تمہیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کب بخشا کون سا عمل رب کی بارگاہ میں قبول ہوا اور رب نے بخش دیا ہمیں فَيَقُولُ سَاحِبُهُ نَعَمْ يَوْمَ كُنَّا فِي مَوْدِي كَدَا وَكَدَا فَدَعُونَ اللَّهَ فَغَفَرَ لَنَا وہ کہے گا یاد نہیں ہے ہم سب ایک جگہ پر جمع ہوئے تھے اور ہم سب نے اللہ سے مغفرت کا سوال کیا تھا بس اسی دن اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بخش دیا ان کے پاس نہایت عالی درجے کی سواریاں اور گھڑے لائے جائیں گے ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے جائیں گے سب سے کم درجے کا جو جنتی ہے اس کے باغات بیویاں نعمتیں اور خدام اور تخت اتنے پھیلے ہوئے ہوں گے کہ ہزار سال تک اگر کوئی گھوڑا دوڑتا رہے تب بھی اس فاصلے کو تیہ نہ کر سکے اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ ادنا جنتی کو دنیا سے دس گناہ زائد سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں جگہ اتا فرمائے گا ان میں اللہ کے نزدیک سب سے معزز وہ ہے جو اللہ کے وجہ کریم کے دیدار سے ہر صبح و شام قرآن مجید فرقان حمید میں اشاد ہے جن لوگوں نے نیک عمال کیے ان کے لئے جنت بھی ہے اور اس کے علاوہ اور نعمتیں بھی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر اس طرح بیان کی اذا دخل اہر الجنت الجنت نادا منادن ان لکم عند اللہ موعدا جب جنتی جنت میں جائیں گے تو ایک منادی رب کی طرح سے ندا کرے گا اور ایک روایت میں رب فرمائے گا اے جنتیوں تمہیں جنت کی نعمتیں مل گئیں کیا میں تمہیں کچھ اور دوں جو تم چاہتے ہو وہ کہیں گے علم فرمائے فرمائے رسول اللہ یعنی کتاب باہر شریعت اپنے حبیب رعوف الرحیم علیہ السلاة والتسلیم کے صدقے و وسیلے ہمیں اپنی ذات کی زیارت نصیب فرمائے مطلب پیارے بھائیوں اور بہنوں یہ تو ہے جنت کی نعمتیں اور دوسری طرف اگر بندہ زندگی اس طرح گزارے کہ رب ناراض ہو جائے گناہوں بھری گندی زندگی گزارے تو جہنم کی ہول ناکیاں بڑی خوفناک ہیں حدیث پاک میں ہے کہ جہنم کو سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو ساری مخلوق ہلاک ہو جائے جہنم کی اتنی ہول ناکیاں ہیں کہ دنیا جب سے بنی جتنے انسان دنیا میں آئے ان تمام انسانوں پر جتنی بیماریاں جتنی پریشانیاں جتنے ٹینشن جتنی مسیبتیں جتنی آفتیں آئیں اگر ساری آفتوں بلاؤں مسیبتوں تکلیفوں کو جمع کر لیا جائے اور پھر جہنم کے ایک لمحے کی تکلیف کو دیکھا جائے تو ایک لمحے کی تکلیف اس سے زیادہ ہے یہاں تک کہ فرمایاں کہ اگر دنیا کے اندر کوئی ایسا شخص ہو جس نے پیدائی سے لے کر موت تک بلفرض کوئی تکلیف نہ دیکھی ہو آرام ہی آرام دیکھا ہو اور وہ اگر جہنم میں جائے تو ایک ہی مرتبہ جہنم کا ایک جھونکہ جب اس سے ٹکرائے گا تو وہ گرم ہوا کا جھونکہ اتنا گرم ہوگا کہ اسے اتنی تکلیف ہوگی کہ ساری راہتیں بھول جائے گا اور وہ یہ سمجھے گا کہ زندگی میں میں نے کبھی سکھ پایا ہی نہیں اور جنت کی نعمتیں کتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ فرمایا اگر پیدائی سے لے کر موت تک کسی انسان نے سکھ دیکھا ہی نہ ہو تکلیفیں ہی تکلیفیں دیکھی ہو اور جنت میں وہ جیسے ہی قدم رکھے تو فرمایا جنت کی ہوا جب اس کے جسم سے ٹکرائے گی تو اسے ایسی راہتیں ملیں گی کہ وہ دنیا کی ساری تکلیف وں کو بھول جائے گا اور کہے گا کہ میں نے تو کبھی تکلیف کا مو دیکھا ہی نہیں ہے مطرم پیارے بھائیوں جنت واحد مقام ہے کہ جہاں لوگ مطمئین ہوں گے جو چاہیں گے وہ نے عطا کیا جائے گا آج دنیا میں کون مطمئین ہے کوئی مطمئین نہیں ہے پریشانیاں مصیبتیں ٹینشن اس بیکار دنیا کو حاصل کرنے کے لئے دربدر کی ٹھوکریں کھائیں کب تک یہ دنیا کب تک ہمارا ساتھ دے گی کب تک ہم رب کی نعمتوں کو جھٹلائیں گے کب تک ہم جنت کی تیاری نہیں کریں گے کب تک ہم نہیں بدلیں گے اگر اتنا عظیم بیان سننے کے بعد بھی اگر ہماری زندگی میں تبدیل ہی نہ آئے اور ہم نہ بدلیں تو افسوس ہماری زندگی اگر یہ بیان سننے کے بعد کل صبح ہماری نماز فجر کی نماز باجمات ادا نہ ہو دنیا کی لذات سے ہم کنارہ کشی اختیار نہ کریں سود سے ہم توبہ نہ کریں حرام سے ہم توبہ نہ کریں اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرنے سے ہم توبہ نہ کریں تو پھر ہماری زندگیوں پر افسوس ہے کہ اتنا سننے کے بعد بھی ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہ آئیے رب کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کریں کہ مالک اب ہم اپنی بعد ہم کبھی گناہ نہیں کریں گے ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے مل کے پڑھیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذم و اتوب الی اپنے رب سے جنت الفردوس کا سوال کریں یہ سوال کریں کہ مالک اپنے حبیب کا ہمیں جنت الفردوس نے پڑوس عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کا خادم بنا دے قرآن کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جس جنت کی نعمتوں کا عظیم تذکرہ کیا گیا اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عظیم نعمت جنت عطا فرمائے اور